السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بے لائکن دبا دے تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے اور آج کا جو ہمارا ویڈیو کے اندر جب ٹوپک ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ٹوپک ہے اور اس کے فضائر اور ان کے حوالے سے جو بھی فائدے ہیں اس بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے تو یہ ویڈیو آپ سرو سے لے کر لاش تک دیکھیں اور دل سے لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیئے آج کا ٹوپک شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہتا ہوں شیطان اور مردود کے شر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بہت سے الگ الگ فائدے ہیں جو بندہ دن میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک بار پناہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے پناہ میں لے لیتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صبح آنکھ کھلتے ہی اگر دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ پورا دن شیطان سے اسے محفوظ رکھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تعوض سے گناہ کے دروازے بند کر دو یعنی تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تعوض سے گناہ کے دروازے بند کر دو اور تسمیہ سے بندگی کے دروازے کھلوا دو اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے پانچ فائدے ہیں آپ یہ بھی سن لیں پانچ فائدے کون کون سے ہیں نمبر ایک دن میں ثابت قدم رہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ شیطان کے شر سے سلامت رہنا تسرا فائدہ مضبوط قلعے میں داخل ہونا چوتا فائدہ ایسے مکان میں پہنچ جانا جہاں امن ہو پانچمہ فائدہ زمین و آسمان کے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پہنچنا یہ پانچ فائدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہیں ایسے ہی بہت سے فائدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے ملتے ہیں اگر آپ دن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت بنا لوگے تو آپ کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں تو آج کے لئے اتنا بھی تھنے والے ہیں خیرہ ması ملح ہم پھ میتے موسیقی